اور وہ تمام لوگ جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں تو بچے ہوئے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے اس لطف سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ اور جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کو اس میں سے کیسے نکالا جائے جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے جیسا کہا گیا مختلف ذرائع استعمال کیا جانے چاہیے ان ذرائع میں سے مساجد کے ممبر ان ذرائع میں سے آل کا سوشل میڈیا ان ذرائع میں سے لٹریچر یہ جتنا زیادہ پھیلے گا اس سلطے میں معلومات سامنے آئیں گی ہمارے کا ذرائع یہی ہیں اس کے علاوہ ہم کسی گھر میں جا کر کہ حملہ کر کے نہیں جا سکتے جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمائے یہ تو ہے ان تمام بھائیوں تک بات پہنچانے کا طریقہ جو اس میں محفوظ ہیں اور جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکل محنت درکار ہے اور اس مشکل محنت کے لیے بہت مضبوط طبقہ چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو ٹریس کرنا ہے ان کی درجہ بندی کرنی ہے ان کی فیرسیں بنانی ہے پھر ان سے ملاقات کرنی ہے ملاقات کرنے کے بعد پھر ان کو نکالنے کی تدابیر اتیار کرنی ہے یہ جو حارم ہمیں دیا گیا ہے اس حارم کو ہم پھل کریں گے اور اپنے بڑی تجاویز ان کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد ایک منصوبہ بند طریقہ کار مرتب کیا جائے اور اس کے مطابق پر آگے کام ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نہ تائی کر سکتے ہیں انسان کی بس میں جو کچھ ہے وہی کر سکتا ہے ہدایت کے پیسے اللہ کی طرف سے آتا ہی ظاہر ہے ہم اس بارے میں جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بول سکتے ہیں لفت سکتے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ سب ہماری ذمہ داری ہے جو ہم کر سکتے ہیں اگر اس میں کوتا ہی ہو تو ہمارا محفظہ ہوگا اور جو ہم نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہم محفظ بھی نہیں ہوں جو ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم سے جو تعاون کی امیدیں ان کو ہو سکتی ہیں جو ضرورت ہے وہ تعاون ہم دیں گے اور اس کے بعد کے جیسا کہ ہمارے رفیق محضر نے فرمایا کہ نئے فورم بنانے کی وجہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم انہیں کے ساتھ دیں گے اور انہیں کو اپنی تجاویز پیش کریں گے اور جہاں جہاں جو جو کچھ کیا جا سکتا ہو اس سے کوئی کریں گے اس کا ایک پہلو ذرا سا اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ شراب کی حرمت تو قرآن سے منصور ثابت ہے اس کے علاوہ جتنی مناشیات ہیں وہ تمام مناشیات جن کی نشے کی سطح شراب کے دنزے کی ہیں وہ تمام مناشیات بھی اسی طرح سے حرام ہیں جس طرح سے شراب آیا اس لیے کہ اسلام جب کسی چھت کو حلال یا حرام کرتا ہے تو کیونکہ وہ وجہ ہوتی ہے اور وہ وجہ جب غور کیا جائے گا تو وہ وجہ جن جن چیزوں میں پائی جائے گی ان کا حکم بھی وہی ہوگا تو شراب جس درجے کے نشے کی وجہ سے حرام ہیں اس درجے کا نشہ دنیا میں جس چیز میں پائی جائے گا بلکہ دنیا کے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن میں کہتا ہے شراب سے کہیں زیادہ تیز نشہ براون جو کرنا تو یہ خدم اس سے زیادہ نشہ اسی طرح سے کرشل مچ اس سے بھی زیادہ تیز نشہ تو مناشیات کی جتنی خسمیں ہیں وہ تقریباً تمام جس میں داخل ہیں اس میں غرمت و حلال کا مسئلہ نہیں ہے وہ اللہ کے غضب کی بھی مستحف ہیں اور اگر وہ مادی اور معاشی ضرورتوں کے بجے سے یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ مادی ضرورتیں پورا کرنا نہیں ورکن یہ زہر مور لے رہے ہیں میں ذاتی توپر ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے یہی کام کیا اور یہی کام کرنے کے بعد پر پیسہ کمایا اور اس وقت ایک ہی بیٹا تھا اور وہی کینسر بے فرسلی اور وہ خود ہی کہتا ہے یہ میری وہی مسئیبت ہے میں نے پیسہ کمایا دو سو کے لڑکوں کو برباد کیا اور میرا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی کینسر کا شکار ہے وہ بھی بلڈ کینسر کا شکار ہے اور بتا رہے تھے کہ یہ تقریباً اٹھالیس لاکھ کھرچ ہو چکے ہیں اور آگیا بچے یہ ٹھیک ہونے کی توافع نہیں ہے اور وہ جتنا پیسہ کمایا تو اس سے زیادہ اس میں جا چکا ہے اللہ اللہ ہیں قائلہ چلا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں بھارا جو کچھ کہا گیا ہے ہمارے علماء کی طرف سے ٹاٹر صاحبان کی طرف سے وہ حتمی ہیں اسی کو مرتب کیا جائے مرتب کرنے کے بعد منصوبہ بند مہم شروع کی جائے تو اسی بھی انشاءاللہ پھر کامیابی ہوگی واتو دعوانا الحمدللہ بلارمی برحمت کے آدمی